پرینڈز ویلکم ٹوائن چینل مہیلا طوفان دوستو آج کی میری ویڈیو ہے سمجھدار بننے کے دس طریقے جیرور سیکھ لینا ورنہ کبھی سمجھدار نہیں بن پاؤ گے ہاں دوستو ایسا بہت ساری گرلز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سمجھدار ہوتی تو اس کے اندر سمجھداری آتی کہاں سے ہے کہ یہ اکتم چھوٹی سی عمر میں دادی اممہ جیسی باتیں کرتی ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں اس کے باتوں سے ہم سبھی پرباوت ہو جاتے ہیں اب بہت ایسسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو ایس میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن سمجھداری نام کی چیز نہیں ہوتی ہیں اور انہیں اگر کوئی کام نہیں کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہی کام وہ کرتی ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا اپنا دماغ نہیں ہے یہ سمجھدار چلاک نہیں ہے پھر سبھی لوگ اسے اپنے ساروں پہ نچاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں وہی کرتی ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے منمانی کر رہی ہے تو ایسے میں میں یہ ویڈیو لے کے آئیں ہوں دس پوئنٹ سے ہے کہ کیسے آپ سمجھدار بن سکتی ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں پورس پوئنٹ ہے کم بولے زیادہ سنیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کم بولتے ہیں تو لوگ ہمارے بارے میں کم جانتے ہیں اور وہ ہمیں مطلب نہیں پتہ لگا پاتے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں جیسے اگر کسی چیز کی ہمیں ناللیز نہیں ہے تو ہم چپ رہتے ہیں تو لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں ناللیز ہے بھی یا نہیں اور جیادہ سننے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں ناللیز نہیں ہے تو جیادہ سن کر ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ادھر پرسن سے ہم بات کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیں سارا انفرمیشن پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے تو اس لیے سننا بہت جروری ہے لیکن آج کل کیا ہے نا پہلے میں پہلے میں سب بولنا ہی چاہتے ہیں سننا دھر پیسنس تو کسی میں ہے ہی نہیں ہے تو اور اگر کوئی کچھ بولے تو ترند جواب دے دیتے ہیں تو نہیں ایسے ترند جواب نہیں دینا چاہیے اس میں کیا ہوتا ہے بہت ساری گرلز کو گھر میں ڈانٹ بھی کھانی پڑتی ہے ممی کی تو جوردست ڈانٹ کھانی پڑتی ہے تو اس لیے آپ ایسا کام ہی کیوں کرو جس سے کہ آپ کو کوئی سننا پڑے تو کم بولے اور زیادہ سنیں سیکنڈ پوئنٹ سے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑتے ہیں سوچتے ہیں اور ڈیپ سوچتے ہیں اوہر تھنکنگ کرنا کہیں گلت نہیں ہے اگر ہم کسی تھوٹ کو کسی پرابلم کو لے کہ اس کے حصے میں سوچ رہے ہیں کہ پرابلم کا سولوشن کیا ہے اگر ہم کسی پلانٹ کے اوپر اوپر ٹہنیوں کو کاٹیں گے تو وہ پھر پلانٹ جو ہے اس کی ساخھائیں نکل آئیں گی لیکن اگر جر سے اکھار کے فیک دیں گے تو پھر پرابلم ہوگی وہ پھر سے نہیں آئیں گی تو اسی طرح ہمارے لائف میں کوئی بھی پرابلم ہے تو ہمیں ٹہنیوں کو نہیں کاٹنا ہمیں اس کے جر تک تہ تک جانا ہے کہ کہاں سے پرابلم کی شروعات ہو رہی ہے اور اس پرابلم کو ہمیں جر سے اکھار کے فیک نہ ہے اپنے لائف سے تو ایسا ہم کب کر سکتے ہیں جب ہم اگر دھیان سے اس پرابلم کے بارے میں سوچتے ہیں یا ہمیں لائف میں کچھ کرنا ہے تو کرنے میں کیا بادھائیں آ رہی ہیں تو اس پرابلم کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اس کے بعد اس کا سولوشن کیا ہے کیسے ہم کم ساتھ انہوں سے بھی اپنی اکچھاؤں کو اپنی لکشے کو پا سکتے ہیں تو سولوشن ملتا ہے ہر پرابلم کا سولوشن دماغ میں ہم خود اپنے نکال سکتے ہیں کیونکہ ہماری پرابلم ہے تو سولوشن ہم ہی اچھا نکال سکتے ہیں کوئی ادر پرشن سولوشن نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ ہمارے پیرنس کیسا ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے کس پریوار میں رہتے ہیں کیا فیس کرتے ہیں اور ہمارے پریوار کے لوگ کیسے ہیں گھر کا ماحول کیسا ہے یہ آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہو بتانے سے اس سے زیادہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کی ہماری آس پاس کی پرشتیاں کیا ہیں اور اس میں ہمیں کیسے سکسس ہونا ہے کیا کرنا ہے لائف میں تو اس لئے سولوشن ہمیں خود ہی نکالنا پڑتا ہے تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ڈیپ سوچتے ہیں اور سمجھدار کو جڑ سے ختم کرتے ہیں اور خود پرابلم کا سولوشن نکالتے ہیں تو گرل سو تو ابھی سے یہ کوئیلیٹی اپنے اندر ڈیبلپ کرو کہ اپنی جو بھی پرابلم کا سولوشن خود سانت میں اکانت میں بیٹھ کر سوچ کر نکالو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ کھولی آنکھوں سے سپنے دیکھتے ہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سپنوں میں نہیں جیتے ہیں ان کے سپنے ایسے ہوتے ہیں جو انہیں سونے نہیں دیتے ہیں وہ سو کر سپنے نہیں دیکھتے ہیں حقیقت میں وہ رہتے ہیں اور کوئی بھی کام وہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں پلس مائنس دونوں دیکھ کر کرتے ہیں تب ہی مان لوگ کوئی کام ہے وہ سکسس نہیں کرتے فیل بھی ہو جاتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر فیل ہو جائیں گے تب ہمیں کیا کرنا ہے اور سکسس ہو جائیں گے تب ہمیں کیا کرنا ہے بیلنس بنا کے چلتے ہیں تو ایسے میں وہ کھولی آنکھوں سے سپنے دیکھتے ہیں بند آنکھوں سے نہیں حقیقت کو سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی اپنی حقیقت اپنی ستیتی کو سمجھنا چاہیے بہت بڑے بڑے خواب نہیں رکھ لینے چاہیے ہمیں پہلے چھوٹی چھوٹی اپنی چھاؤں کو پوری کرنا چاہیے جیسے ہمیں انکم ہی کرنا ہے تو چھوٹے ستھر سے ہمیں سٹارٹ کریں گے بیجنس ہی کرنا ہے تو فائیو تھاؤزنٹ تین تھاؤزنٹ انکم کرنے کا شروع میں سوچیں گے کروروں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے لوگ جلدی گرتے ہیں اور جب وہ گرتے ہیں ان کے سپنے ٹوڑتے ہیں تو پھر انہیں بہت برا لگتا ہے لوگ ان پہ ہستے بھی ہیں تو اس لئے ہم حقیقت میں اگر رہتے ہیں تو ہم کبھی ہسی کا پاتر نہیں بنتے ہیں تو اس بات کو دھیان میں رکھیں اور پوائنٹ سے کی اسفلتا سے ڈڈتا نہیں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں سمجھدار گرلز سے ہیں یا بوئرز ہیں اسپیسل میں گرلز کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تو اگر گرلز ہیں تو اسفلتا سے ڈڈے نہیں کوئی کام بینا رکھس کے نہیں ہے چاہے آپ کو آئی ایس اپیسل بننا ہے تو اس کے لیے سٹیڈی کرنا ہوگا اس میں بہت مہنا تھا بہت مہنا تھا اگر اتنا کرنے کے لیے تیار ہو سٹیڈی میں آپ کا جان بستا ہے پڑھنے کا من کرتا ہے آپ پڑھنے کے لیے ترپتے ہو آپ کی اندر سے اکچھا ہے تو آگے بڑھو آپ کو اسفلتا کا ڈر نہیں رہے گا کیونکہ آپ کو 100% خود پر بشواس رہے گا آپ کو پتا ہے کہ مجھ میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور میں اس کام کو کرنے کے لیے کتنا جنونی ہوں کتنی میرے اندر آگے ہے تو اس طرح سے اپنے جنونی سے سمبندھتے کام کو آپ لو لائف میں اور آگے بڑھو اسفلتا سے ڈر نہیں لگے گا اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اسفلتا سے ڈرتے بھی نہیں ہیں پھر کوسیز کرتے ہیں اور دیکھتے ایک چیٹی کیسے مطلب گر کے پھر چٹتی ہے پھر تو ایسے اس سے بھی ہم دیکھ کے سیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا جیو جب اتنا محنت کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ائی پوئنٹس ہوتا ہے کہ سمجھدار لوگ جو ہیں ہے کہ اکیلہ رہنا اچھا لگتا ہے انہیں سمجھدار لوگ اکیلے رہنا انہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ اکیلے رہ کے وہ اپنے لائف کے بارے میں سوچتے ہیں پروپلم کے بارے میں سوچتے ہیں آگے کیا کرنا ہے یہ سوچتے ہیں اور ان کا بہت سارا سمجھ جو ہے بچ جاتا ہے فالتو وہ دوستوں میں دوست بنائیں بہت کم دوست بنائیں اور سچے دوست بنائیں سری پارٹی فنکسن کرنے کے لیے انجوئی کرنے کے لیے جو دوست ہیں وہی ریال میں دوست نہیں ہوتے ہیں اگر ہم کسی سے کم بھی ملے لیکن اس کے بارے میں سوچے جب وہ مصیبت میں ہو ننگے پاؤں بھی ہمارے گھر آئے کھانے کو نہ رہے پھر بھی اگر وہ ہماری ہیلپ کرے اور ہم اس کی ہیلپ کریں تو یہ ہوتی ہے دوستی تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں لیکن انہیں اکیلے رہنا پسند ہوتا ہے وہ ٹائم کی ویلو کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ٹائم کی ویلو کرنے سے ہی ہماری ویلو لائف میں ہوگی تو آپ بھی اکیلے رہنے کی کوسس کریں اپنے لائف کے بارے میں سوچنے کی کوسس کریں سکس پوائنٹ ہے کہ مصیبتوں کو فیس کرنے سے سمجھدار ہوتے ہیں اگر کوئی سروسے ہی گریبی دیکھا ہے دکھ دیکھا ہے پتا ہے تو اسے پیسے کی اہمیت پتا ہوگی اسے بھوک کی اہمیت پتا ہوگی جو کبھی بھوکا ہی نہیں رہا اسے کیا پتا کی بھوک کیا ہوتی ہے ریل میں جو ایک ایک روٹی کھانے کو ترسا ہو پینے کو پانے کے لئے ترسا ہو یا جس نے جھیلا ہو اسی کو پتا ہے اس چیز کی اہمیت تو کبھی کبھی جو مصیبتیں آتی ہیں یا کہیں جو چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں وہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں اور مشیوتوں کو ہم فیس کرتے کرتے سمجھدار کب سمجھدار ہو جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا ہے تو اور سوپٹ چیزوں کو جو جیسے کی آپ کے گھر میں سوپٹ چیزیں ہیں سوفا ہے آرامدائک چیزیں ہیں ان کو اپنے لائف سے ہٹاؤ کیونکہ وہی چیزیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ویسے ہی لائف ہماری آرام سے چلتی رہ جاتی ہے ہم کچھ ایسٹر نہیں کرتے ہیں تو ایسٹر کرنے کے لئے ہمیں پین سہنا ہوگا درد کو سمجھنا ہوگا اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ درد نہیں ہو رہا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں جب بہت زیادہ درد ہوگا تب جائیں گے یہی گلتی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ جون سے باہر نہیں آ پاتے ہیں تو لائف کو اگر چینج کرنا آپ سمجھدار ہو تو ابھی سب کچھ ٹھیک ہے اسی سمیں ایکشن لو اپنے لائف میں کچھ کرو سمجھدار لوگ سمارٹ طریقے سے کام کرتے ہیں چالاکی سے کام کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی فلڈ میں ہو کوئی بھی کام کر رہے ہو تو سمارٹ طریقے سے کام کرو آپ کو پتہ ہے کہ سمارٹ طریقے سے کیسے کام کیا جاتا ہے جس سے کہ آپ کی کام کی ویلو ہو اور ٹائم کی ویلو ہو گدھے جیسے کام مت کرو جس سے کی لائف میں کوئی وینیفٹ ملے ہی نہ اور اگر آپ کو راستہ چینج کرنا پڑے تو آپ کو راستہ اپنا چینج بھی کرنا چاہیے منجل تک جلدی پہنچنے کے لیے ایٹ پوائنٹ سے کسی پر بھی ٹرسٹ نہ کر لے آسانی سے سترک رہے شاوڑھان رہے کیونکہ آج کا سمیہ جو ہے وہ بہت ہمیں سو سمجھ کے ہی کسی پہ بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے نہیں تو پھر کہو گے کیونکہ تو مجھے بیکوپ بنا کے چلا گیا لوٹ کے چلا گیا آلیڈی آپ بیکوپ ہو تب ہی کوئی ایسا کر کے چلا گیا اس لئے سترک رہے کسی سے بھی ٹرسٹ کرنے سے پہلے اس کے بارے میں صحیح سے جان لو پرکھ لو تب پھر آپ کو ٹرسٹ کرنا ہے دودھ کا جلا بھی چھانچ پھوک پھوک کر پیتا ہے تو آپ کو بھی پہلے سے ہی آپ کو بھی ٹرسٹ بہت سو سمجھ کے کرنا ہے ان پوئنٹ سے کبھی بھی اپنے پیارنس سے یا جہاں جوب کر رہے ہیں بوس سے یہ چھل کپٹ نہ کریں یہ کیا ہوتا ہے نا کہ یہ آپ کے وقتیتوں کو نکھرنے نہیں دیتا ہے اور پھر آپ غلط وے میں چلے جاتے ہیں تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ غلط کا سہارا نہیں لیتے ہیں چھل کپٹ نہیں کرتے ہیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں دبتے بھی نہیں ہیں وہاں بولتے ہیں اور سٹرونگلی بولتے ہیں نہ تو نہ ہاں تو ہاں یا میں اتنا نہیں سہوں گا یہ غلط ہے تو اس چیز کو آپ کو ایسی اپنا وقتیتوں بنانا چاہیے جسے کی لوگ سمجھ جائیں کہ یہ چھل کپٹ نہیں کرتے دل کا صاف ہے اور لیکن اپنا مطلب ویلو کرانا جانتا ہے تو اس طرح آپ کو بنانا چاہیے تین پوئنٹ سے سنتوست رہ کر دھن کمائیں سمیں بچائیں اور دھن اور سمیں کا صحیح طریقے سے پروندھن کریں سمجھدار لوگ کبھی بھی دھن اگر کہیں سے کماتے مہنت سے کماتے یا ان کے پاس پوروجو کا گرہ ہوا دھن بھی مل جاتا ہے تو اس کا پروندھن بہت اچھے سے کرتے مینج اس سے کہ وہ پھر گریب نہیں ہوتے اسے انبیسٹ کرتے ہیں کام میں لگاتے پیسہ سے پیسہ بناتے ہیں لیکن جو بہکوف لوگ ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ دھن آگیا تو دھن زیادہ آنے سے زیادہ ہنسنے لگتے ہیں یا سمجھ بھی نہیں آتا کیا کریں فیدان میں دینے لگتے ہیں یا جو بھی مانگ اسے دے دیتے ہیں اور اسے کہاں رکھیں کیسے انبیسٹ کریں انہیں سمجھ لیں آتا ہے لگتا ہے کہ بہت پیسہ ہو گیا تو کوئی بھی چیز زیادہ ہے اسے اگر منیز نہیں کریں تو وہ کم اور کم ختم ہو جاتا ہے اس لئے اس کو منیز کرنا صحیح جگہ پہ لگانا آپ کو آنا چاہیے اور سمیں بھی برواد نہیں کرنا چاہیے ایک سمیں ایک پل پل کا بھی حساب رکھنا چاہیے اگر پریجنٹ میں ہم ایک پل کو importance دیں گے اگر ہم انجوئے کر رہے ہیں تو ہم انجوئے کریں گے کیونکہ لائف میں مہنت ہی کرتے رہیں انجوئے نہیں کریں گے ہم تو لائف جینے کا مجھا نہیں آئے گا جب ہم all age میں جائیں گے تب ہم افسوس ہوگا کہ ہم نے لائف میں انجوئے نہیں کیا جس پہل آپ کو انجوئے کرنا ہے جو بھی ٹائیمنگ کہیں گھومنے جاتے تو پورا انجوئے کرو پارٹی پورا انجوئے کرو اور اس کے کھانا کھا رہے تو اچھے سے کھانا کھاؤ جو بھی کام کر رہے اس پہ پر 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 چاہیے جو انسان ایسا کرتا ہے جو لڑکی ایسا کرتی جو گرل ایسا کرتی وہ بہت آگے جاتی ہے کبھی بھی فیوچر میں کسی کے سامنے دھن کے لے گرگرانا نہیں پڑے گ کہ مجھے پانچ روپے دے دو دس روپے دے دو مجھے یہ خرید نہ ہے کسی سے سوپنگ کے پیسے نہیں مانگ پڑے گے تو اس طرح سے آپ دھن کمائیں اور سنتوش رہ کے کمائیں زیادہ ہوا میں متور اور جمین سے جورے رہیں اور سمیہ کا ویلو کریں جسے کی فیوچر میں آپ کی ویلو ہو ورنہ کیا ہوتا ہے کہ گررز سوچتے ہیں کہ اس کے ہزبن اس کے عیدگید کھومتے رہیں لیکن ہزبن کو کام رہتا ہے تو آپ بھی اپنے ٹائم کی ویلو کرو کچھ کام کرو لائف میں اپنے لئے خود دھنیوال